موسیقی میرے بھائیوں اور بہنیں ہم آج انشاءاللہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں اس کے مطالق چند باتیں دیکھیں گے جو قرآن و حدیث میں ملتی ہے یہ باتوں کو دیکھنے میں مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت جانے اس سے کیا کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ پہچانے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کلچرل طور پر رکھنے لگتے ہیں سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں میں نے بھی روزہ رکھا ہے رمضان کا مہینہ جیسے کہ کلچرل ٹائپ کا مہینہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے یہ رمضان کا مہینہ ہے لیکن کیا یہ مقصد ہے تو بالکل نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے اندر سلف ٹرانسورمیشن لانے کا مہینہ ہے اپنے اندر صدھار لانے کا مہینہ ہے تو آئیے روزے میں کیا کیا فائدے ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالی نے قرآن میں سور بقرہ آئیت نمبر 183 میں بتایا ہمیں یا یحلدین آمنو اے ایمان والو کتیبہ علیکم السیام تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے پریسکرائب کیا گیا ہے تہہ کیا گیا ہے فائنل ہے تمہارے لئے کاما کتیبہ لاللہ دین من قبلکم جیسے تم سے پہلے والوں پر پریسکرائب کیا گیا تھا مقرر کیا گیا تھا لعلکم تتقون تاکہ تم تقوا سیکھ لو میرے بھائی امی بہنیں رمضان میں جو روزہ اسلام کے پانچ ارکانوں میں سے ایک رکن ہے اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون تاکہ تقوا سیکھ لو عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے حال کو تو یہ بات کوئی دھکی چھپی نہیں ہے کہ عام طور پر مسلمانوں میں تقوا نہیں ہے عام طور پر امت مسلمہ میں آج تقوا نہیں ہے غلط چیزیں عام ہیں حرام چیزیں عام ہیں اللہ کی نافرمانی گناہوں کے راستے پر چلنے والے بہت سارے انسان ہیں ہم تقوے والے لوگ آج نہیں ہیں لعلکم تتقون جو ہمیں بتایا گیا وہ نہیں ہو رہا ہے تو جب یہ معاملہ ہے تمہیں بھائی امی بہنیں وجاؤں میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے مقام کو نہیں پہچان رہے ہیں رمضان میں اور جو روزہ کا مقام ہے لعلکم تتقون تاکہ تقوا سیکھو تقوا سیکھنے والے مہینے میں ہم لوگ دوسری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں ہم لوگ دوسری چیزوں میں ٹائم بیسٹ کر رہے ہیں اسی وجہ سے لعلکم تتقون ہم نہیں کر پا رہے ہیں تقوا نہیں سیکھ رہے ہیں ایسے ہی زندگی نکل رہی ہے تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ تقوا سیکھنا لیکن یہاں پر ایک بہت اہم سوال ہے سوال یہ ہے کہ بہت سائے لوگ بلتے ہیں نہیں بھائی ہم لوگوں کو بہت زیادہ تقوا نہیں چاہیے وہ لوگوں کے مائن میں ایسا ہے ہم لوگ تھوڑے تقوے کے ساتھ زندگی گزاریں گے زیادہ تقوا یہ سب تقوا نہیں چاہیے ہمیں تو ان کے لئے ایک بہت اہم بات کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سورہ عالی عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر 133 اور ایک ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی بڑی ہے عرض جو ہوتا ہے نا عرض عرض سماوات والرد آسمان اور زمین جتنی بڑی چوڑائی ہے او عدت للمتقین جو تیار کی گئی ہے تقوے والوں کے لئے تو جو لوگ کہتے ہیں نا 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 without تقویے بینا تقویے والوں کی کوئی انٹری نہیں ہے وہاں پر تو کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جنت میں جگہ ملے کیا ہم وہاں نہیں چاہتے ہیں کہ ہم وہاں ہم ہمارے گھر والے ہم لوگ وہاں ہمیشہ ہمیشہ خوشی رہے کیونکہ وہ زندگی اصل زندگی ہے وہاں کی جگہ اصل جگہ ہے یہ temporary جگہ ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے تو میرے بھائی و میرے بہنیں وہ تقواہ سیکھنے کا مہینہ چل رہا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے نا اگر بارش ہو رہی ہے لیکن بالڈی الٹی پڑی ہے کپ الٹا رکھا ہوا ہے کچھ بھی پانی جمانی ہونے والا ہے یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے موقع دی ہیں انسانوں کو اور یہ جو مہینہ ہمارے پاس ہے آج تو ہم کیوں نہ اس مہینے میں لال لکم تتقون تاکہ تم تقویے سیکھ لو تو تقویے کو سیکھنے کے تعلق سے ہم اپنے دل کو کھول دیں کہ ہاں میں تقویے سیکھنے کے لئے تیار ہوں میں اپنا کپ الٹا رکھ کے نہیں بیٹھوں گا بارش کے اندر تو یہ بارش میں ہم جمع کر لیں یہ تقویے کو سیکھ لیں یہ تقویے سال بھر نہیں زندگی بھر ہمیں کام آنے والی چیز ہے کیا آپ کو پتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات میں سورہ نمبر ان پچاس آیت نمبر تیرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم انداللہی اتقاکم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ تقویے والے ہوتے ہیں اللہ کے یہاں عزت پیسوں سے نہیں ہوتی ہے نام اور شہرت اور عزت اور طاقت اور مقام اور منصب سے نہیں ہوتی اللہ کے یہاں عزت کسی انسان کی ہے تو تقویے سے ہے اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ دس آیت نمبر باسٹھ اور تریسٹھ در حقیقت جو اللہ کے اولیاء ہے لَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان پہ نہ خوف ہوگا نہ گم ہوگا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جن کے پاس تقویہ ہے کون ہے اللہ کے ولی جن پہ نہ خوف ہوگا نہ گم ہوگا اس آیت کی تفسیر میں ہمیں پتا چلتا ہے وہ لوگ جنت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں وہ بندے اور وہ بندوں میں سے بننے کا موقع ہر ایک انسان کے پاس ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ جن کے پاس ایمان ہے اور تقویہ ہے تو تقویہ کے لیے منان نہ کریے تقویہ ایسی پیاری چیز ہے کہ جب ایک انسان میں تقویہ آ جاتا ہے تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ایکسلیریٹر ہے گناہوں سے روکنے والا بریک ہے یہ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سورہ انفال میں سورہ آٹ آیت نمبر پرنٹی نائن اے ایمان والوں اگر تم اللہ سے ڈرنے لگو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان دے دے گا فرق کرنے کی صلاحیت دے دے گا صحیح اور غلط سمجھ میں آنے لگے گا ہاں یہ صحیح یہ غلط ہے یہ جائز ہے ناجائز ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ توخید ہے یہ شرک ہے یہ سنت ہے یہ بدد ہے تو ہم دیکھتے ہیں اگر تم اللہ سے ڈرنے لگوں گے تقوی حاصل کر لوں گے تو اللہ تعالیٰ يجعل لکم فرقان اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان دے گا تمہیں بھائی وی بہنیں کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کیا آپ کو راستہ سمجھ میں آئے راستے پہ چلیں گے کیسا اگر سمجھ میں نہیں آئے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جذبے والے ہوتے ہیں لیکن راستہ ہی غلط لے لیتے ہیں اب ایک انسان چاہتا ہے کہ میں دلی پہنچوں لیکن ٹرین اگر کنیا کماری کی لے لیا بومبے سے تو چاہے کتنی بھی نیت دلی کی کیوں نہ ہو وہ دلی پہنچنے والا نہیں ہے اب بہت سے لوگ ہیں بہت اچھی نیت ہوتی ہے لیکن ان کے اندر صلاحیت یہ نہیں ہوتی کہ صحیح غلط کو فرق کر سکیں بس جو چل رہا ہے چل رہا ہے تو ٹرین لے لیا وہاں کی تمہیں بھائی وی بہنیں تقویٰ وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ فرق کرنے کی صلاحیت دیتا ہے اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ آئے گا تو گریبی کی زندگی گزارنی پڑے گی لیکن ایسا نہیں ہے سورہ طلاق کی بہت پیاری آیتیں سورہ نمبر 65 آیت نمبر دو اور تین اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَيَّتَقِ اللَّهُ جو تقویٰ اختیار کر لے گا يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا اللہ تعالیٰ الفتّاق راستہ نکالنے والا وہ اس کے لیے راستہ نکالے گا يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا زندگی میں کئی بار ہوتا ہے راستہ سمجھ بھی نہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا وَمَيَّتَقِ اللَّهُ جس کے پاس تقویٰ ہو اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ الْاَحْتَصِبُ اور اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے آدمی سوچتا ہے یہاں سے رزق آئے گا یہاں سے آئے گا اللہ نے کہا میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا ہے تو مطلب دنیا میں رزق کا بھی وعدہ ہے اور دنیا میں راستہ نکالنے کا بھی وعدہ ہے تو میئے بھائی اور میئے بہنیں یہ تقویٰ سیکھنے کا مہینہ چل رہا ہے لَاَلَّكُمْ تَتَّقُون تقویٰ سیکھ لو تو سیکھنے کے لئے اپنے دلوں کو تیار تو کرو بھئی اپنے دلوں کو اوپن کر دو اللہ میں تیار ہوں مجھے تقویٰ دے دے اللہ مجھے تقویٰ دے دے نیکی سے دینداری سے اچھے راستے سے تقویٰ والے راستے سے ڈرتے نہیں ہیں ڈڑایا گیا ہے لوگوں کو کہ نیک مت بنو لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نیک بننے میں تقویٰ والا بننے میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے تو میرے بھائی و میرے بہنیں اس چیز کی طرف نیکی کی طرف آگے بڑیئے روزے میں اور کیا فائدہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ایک بہت پیاری حدیث ہے جو حدیث قدسی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بتایا کیا بتایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے میں اس کا بدلہ دوں گا روزہ میرے لئے ہے میں اس کا بدلہ دوں گا میرے بندے نے میرے لئے اپنے کھانے کو چھوڑ دیا اپنے پانی کو چھوڑ دیا اپنی شہوت کو چھوڑ دیا میرے لئے چھوڑا اب میں اس کا بدلہ دوں گا آپ کو پتا ہے کہ ہم جب نیکی کرتے ہیں تو ایک نیکی کرتے ہیں تو قیامت کے دن ترازوں میں کتنا آنے والا ہے ایک نیکی کرتے ہیں تو سورہ انام کی آیت ہے سورہ 6 آیت 9.160 اللہ تعالی نے بتایا کہ اللہ نیکیوں کو دس گناہ بدلہ دے گا گناہوں کو سنگل ویلیو کہ ٹیچر گئے جتنے بھی مارکس ملیں گے ٹین ٹائمز دے دوں گا تو اللہ تعالی نے رحمت کا معاملہ کیا ہے جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا دس گناہ ہمارے ترازوں میں آنے والا ہے اور کوئی کوئی نیکی ہوتی جیسے صدقہ اللہ کے راستے میں اس کا ایک کا ساتھ سو ملتا ہے مطلب ساتھ سو گناہ عجر ملے گا لیکن روزے کا کیا ملے گا اللہ تعالی کہا میرے لئے ہے میں بدلہ دوں گا مطلب سپیسیفائیڈ ہی نہیں ہے اور علماء بتاتے ہیں کہ کتنا بھی ہو سکتا ہے روزے کا بدلہ الحمدللہ اور ہم دیکھتے ہیں اللہ کے حصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِسْوَائِمِي فَرْحَتَانِي روزے دار کے لئے دو خوشی کے وقت ہوتے ہیں فَرْحَتُنْ هِنَا يُفْتِرُ پہلا خوشی کا وقت جب وہ افطار کرتا ہے وَفَرْحَتُنْ هِنَا يَلْقَى رَبَّهُ اور دوسرا خوشی کا وقت جب وہ اپنے رب سے ملے گا ہم لوگ جب افطار کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے دن بھر کھائے پیے نہیں ہیں اللہ کے لئے ہم مونکے پیاسے رہیں اور جب روزے کھولتے ہیں افطار کرتے ہیں جب پہلا لکمہ مو میں جاتا ہے اور جب کھاتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے تو تب سوچنا یہ بات کیا سوچنا کہ پہلی خوشی کا وقت آ گیا وَفَرْحَتُنْ هِنَا يَلْقَى رَبَّهُ اور دوسرا خوشی کا وقت تب آئے گا جب وہ شخص اپنے رب سے ملے گا اور جب ہم اپنے رب سے ملیں گے وہ دوسرا خوشی کا وقت ہوتا ہے پتا چلتا ہے کہ روزہ رکھنے سے یہ ہوتا ہے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے یہ کیوں پسند ہے کیونکہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے یہ یہ فائدہ مند ہے ہمارے لئے جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں کھانا پانی سب جو چھوڑنا ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ کوئی بہت پسند ہے اور صحیح بات تو یہ ہے کہ انسان اکثر انسان غلط راستہ اس لئے چنتے ہیں کیونکہ ان کے اندر عظم ارادہ سیلف کنٹرول نہیں ہوتا ہے وہ لوگ خواہشات کی پیروی کرنے لگتے ہیں جو سامنے دکھتا ہے نا ایمیجٹ بلتو حبون ال آجلا تم لوگ یہ جلدی گزرنے والی زندگی سے محبت کرتے ہو تو اکثر لوگوں کا یہی معاملہ ہے کہ وہ لوگوں کو آجلا بہت پسند ہے اور حالانکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب تو ٹیمپراری ہے بھئے ہم قبروں میں جاتے ہیں سب کو چھوڑ کے آتے ہیں اینی ٹائم جانا بھی پڑتا ہے تو سمجھداری کیا ہے اس بات کی حقیقت کو پہچان لیں تمہیں بھائیوں میئے بہنیں فرحتن ہی نہ یفترو پہلا خوشی کا وقت جب ہم افتار کرتے ہیں اور دوسرا خوشی کا وقت جب اپنے رب سے ملیں گے انشاءاللہ تو اس چیز کو یاد کریے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَقْلُوفُ فَمِسَّائِمِ روزدار کے مو سے جو تھوڑی بو آتی ہے وہ اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے آپ کو پتا ہے کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو بھلے ہی آپ نے مسواک کیا ہو برش کیا ہو لیکن پھر بھی ایک طرح کی ایک سمیل آتی ہے اچھا کئی لوگ اس حدیث سے یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے روزہ کی ہے تو سمیل آنے دو مطلب برش کرو ہی مت ایسے نہیں کہا گیا ہے بلکہ مو کو صاف رکھنا یہ اللہ کو پسند ہے تو برش کریں یا مسواک کریں لیکن یہ جو ہوتا ہے جب پیٹ بھوکا رہا ہوتا ہے تو یہ جو آتی ہے سلائٹ سمیل یہ پیٹ سے آتی ہے یہ کوئی مو کے ڈینٹل سمیل نہیں ہوتی ہے یہ پیٹ سے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے پتائے چلا کہ جو انسانوں کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ اچھا نہ لگتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرتا ہے محنت کو کہ محنت کیا قربانی دی اس نے اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے خانی کو چھوڑا پانی کو چھوڑا اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ سرفیشل چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی کیا چیز اچھی لگ رہی ہے اللہ تعالیٰ حقیقی چیز کو جانتا ہے اور حقیقی چیز سے خوش ہوتا ہے تو وَلِسَوَائِمِ فَرْحَتَانِ روزہ دار کے لئے دو خوشی کے وقت ہوتے ہیں ہمارا رب بہت پسند کرتا ہے روزے کو تو میرے بھائی و میرے بہنیں یہ مہینہ چل رہا ہے رمضان کا مہینہ اور رمضان کے روزے ارکان ہے آپ کو پتا ہے کہ بلڈنگ کے اگر پلر نکال دیا جائے تو بلڈنگ نہیں کھڑی ہو سکتی تو یہ مقام روزے کا کیوں ہے کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے لَا لَكُمْ تَتَّقُون جس میں ہم تقویٰ سیکھ لیں جس کے اندر ہم اپنے اندر وہ صدھار لے آئیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا خِسَعُ اُمَّتِ اَسْسِيَام میری امت کا جو کیسٹریشن کیسٹریشن یعنی خصی کرنا یہ روزہ رکھنا ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ انسان گلت راستے پر کیوں جاتا ہے کچھ وجائیں ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے تم مجھے دو چیزوں کی گیارنٹی دو میں تمہیں جنت کی گیارنٹی دیتا ہوں ایک وہ جو تمہارے دونوں جبدوں کے درمیان ہے یعنی ہماری زبان اور دوسری وہ جو تمہیں دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی کہ ہماری شرب گاہ اگر وہ دونوں کو غلط کام سے بچا لیں حفاظت کر لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جنت کی گیارنٹی دیتا ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہوتا ہے ایک انسان کا ایمان ایک ہوتا ہے جب اس نے ایمان لایا اللہ پر اسے پتا ہے کہ اللہ تعالی جو بتائے گا وہ میرے لیے ہی اچھا ہے وہ میرے ہی بھلے کے لیے ہے تو ایک ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایمان ہو اور ایک بات ہوتی ہے کہ ایک انسان وہ ایمان کے ساتھ عظم کرے کہ میں یہ غلط چیزیں بچنا چاہتا ہوں اب اس کے اندر سپورٹ کرنے والی کونسی چیز ہے جو سٹرانگ بنائے گی جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ باڈی بلڈر بننا چاہتے ہیں وہ لوگ ایکسٹرا پروٹین لیتے ہیں تو یہاں پر ایمان والے کے لیے کیا وہ نیسیسری چیزیں ہیں جس سے کہ اس کے ایمان اور عظم کے ساتھ وہ نیکی کے راستے پر آگے بڑھے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روزہ ہے جو روکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نوجوانوں سے ملتے تو انہیں کہتے یا معاشر الشباب اے نوجوانوں من استطا منکم البانتا فل یتزوج تم میں سے جن کے پاس استطاعت ہے نکاح کرنے کی انہیں چاہیے نکاح کر لیں فَإِلْنَمْ يَسْتَتِ اگر نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے فَالَيْكُمْ بِسْسَوْمْ تو روزہ رکھو فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاؤن کیونکہ یہ روزہ رکھنا یہ تمہارے خواہشات کو کنٹرول کرے گا تو می بھائی و می بہنیں یہ خواہشات کو کنٹرول کرنے والی چیز ہے تاکہ ایک انسان جو عظم کر رہا ہے کہ میں پاکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں میں نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں میں بے حیاء یا برائی کے راستوں پر نہیں چلنا چاہتا ہوں اس کے لئے مدد کرنے میں ایک بہت بڑا ذریعہ ہے روزہ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَسَّوْمُ جُنَّة روزہ ڈھال ہے ڈھال ہوتی ہے نا کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس کے لئے ایک ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے ایک اٹیک سسٹم ہوتا ہے تو ڈھال ڈیفنس کے لئے ہوتی ہے تو روزہ ڈھال ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جہنم کی آنکھ سے بچانے والی ڈھال ہے تمہیں بھائی و می بہنیں یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور الحمدللہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اب جو مقصد حاصل کرنا ہے وہ مقصد یہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن سواما رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہو ماتقدما من دنبی جو رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے اس کے پچھلے گناہ معاف کی جائیں گے وہ پچھلے گناہوں سے مغفرت مل جائے وہ بوجھ ہمارے کندوں سے ہٹ جائے وہ مقصد حاصل کرنا یہ رمضان میں بہت اہم بات ہے اور میرے بھائیوں میرے بہنیں یاد رکھئے کہ گناہوں میں دو ٹائپ کی گناہ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں سغیرہ گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ اور ایک ہوتے ہیں کبیرہ گناہ جو بڑے بڑے گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہے وہ ان نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں الحمدللہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ تب تک جب تک کبائر سے بچو اور کبائر جو بڑے گناہ ہوتے ہیں ان سے توبہ کی بغیر وہ گناہ سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں وہ گناہ کے بوجھ سے ہم بچ نہیں پائیں گے تو وہ گناہوں سے ہم مغفرت چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنی ہوگی ہمیں توبہ کرنا ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مغفرت حاصل کرنا یہ مقصد ہے یہ روزوں کے ذریعے گزرنے میں یہ روزیں کے اندر جب آپ کھانے پانی کو روک کر منع کرتے ہو ایک طرح کا سلف کنٹرول آتا ہے اور وہ سلف کنٹرول الحمدللہ اچھا ڈیولپ ہو جائے وہ آپ کو زندگی بھر کام آئے گا آپ کو آخرت کی کمائی میں کام آئے گا آپ کو دنیا کی زندگی میں کام آئے گا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سلف کنٹرول سے آپ حرام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لئے چھوڑ سکتے ہو جو اللہ نے منع کیا اس کو اس سلف کنٹرول کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لئے اللہ کی مدد کے ساتھ چھوڑ سکتے ہو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب وہ سلف کنٹرول سیکھ جائے لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاکِ تَقْوَى سیکھ جائے وہ تقوی کی بنیاد پر وہ زندگی بھر صحیح راستے پر عظم کے ساتھ چلنے کے ارادے کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے ایسا نہیں کہ انسان سے گلتی نہیں ہوگی ہاں ہوگی انسان بھول بھی کرتا ہے مسٹیک بھی کرتا ہے سمسنا داخلہ کی صحیح حدیث ہے کل ابن آدم خطا سارے آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہیں وَخَيْرُ الْخَطَوَىِٰينَ التَّوَابُونَ خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں وہ اس غلط راستے کو چھوڑنے کے پکے ارادے کے ساتھ آگے کی زندگی طرف بڑھتے ہیں تو میرے بھائی و میرے بہنیں وہ مہینہ الحمدللہ چل رہا ہے روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ کی بہت سارے فائدے ہیں اب کرنا یہ ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے جیسے آج تک کبھی نہیں کی نماز پڑھنی ہے اس خوشوں کے ساتھ جیسے کبھی نہیں تھا روزہ رکھنا ہے اس اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے اور روزہ دار کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اخلاص الحمدللہ آٹومیٹک آنے لگتا ہے تو اللہ کے لئے اس چیز کو کرنا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام چیزیں ذکر و عذکار کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے تمام نکیوں میں آگے بڑھنا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے اس مہینے کو کتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے وہ لوگ اس مہینے کا کس طرح سے انتظار کرتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام کو بڑھا سکتے ہیں اپنے تمام کمیوں سے اللہ تعالیٰ کی ہاں آگے بڑھ کے نیکیوں میں اور آگے بڑھ سکتے ہیں یہ ہر انسان کے لئے موقع ہے تو میرے بھائی و میرے بہنیں یہ مہینہ چل رہا ہے پلیز اللہ کے واسطے اس مہینے کا مقام بدل کر کے اسے دوسرے مہینہ نہ بنا دیجئے اسے لوگوں نے شاپنگ کا مہینہ بنا دیا اسے لوگوں نے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ساری فیشن والی چیزیں جمع کرنے کا مہینہ بنا دیا عید آنے والی ہے میرے بھائی و میرے بہنیں کیا مقصد ہے رمضان کا عید ہم منا رہے ہیں کہ الحمدللہ رمضان میں ہم نے اللہ کی عبادت کی اب ہمیں تقوی مل جائے ہم اس امید سے آگے بڑے ہیں الحمدللہ ہمیں ہو سکتا ہے اللہ سے مقفضت مل گئی الحمدللہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مقصد ہے اور کہاں چلے گیا ہے آرام کا مہینہ بن گیا ہے بہت سے لوگوں کے لئے بہت سے لوگوں کے لئے گیمز کھلنے کا مہینہ بن گیا ہے بہت سے لوگوں کے لئے اور بہت ساری چیزیں کرنے کا مہینہ بن گیا ہے لیکن عبادت کا مہینہ نہیں ہے بلکہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینے کے اندر اپنے دوسرے کام بہت بڑھا دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کی عورتوں کو شاید کچن میں زیادہ محنت کرنی پڑتی اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا بھی برڈن اس مہینے میں تھوڑا زیادہ ہی بڑھایا جاتا ہے تو کاش اس چیز کے تعلق سے ہم اس مہینے کے مقام کو پہچانتے اور لال لکم تتقون تاکہ تقویٰ سیکھ لو ہم وہ تقویٰ سیکھ لیتے ہیں تو میرے بھائی و میرے بہنیں یہ امت یہاں ہے ہم بھی اس امت کا حصہ ہے جو کمیاں ہیں ہم سب اس کا حصہ ہے یہاں دوسرے کو ہم دوش نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ خود ہی یہاں پر ہیں تو آئیے کچھ ارادہ کریں آئیے یہ رمضان میں ہم ارادہ کریں اور آپ سب کے سامنے میک پیغام پہنچا رہا ہوں الحمدللہ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس جذبے کو شیئر کریے بات کریے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ وہ رمضان کے جذبے کو زندہ کرنے کی کوشش کریے وہ روزے کے جذبے کو زندہ کرنے کی کوشش کریے یہ ایسے ہی نہ چلے جائے یہ رمضان ہمارے ہاتھوں سے تو بہت افسوس کی بات ہے بہت بدبقتی کی بات ہے تو آئیے می بھائی امی بہنیں یہ رمضان کے اصل مقصد پر فوکس کرتے ہیں لال لکم تتقون تاکہ تم تقوی سیکھ لو تقوی وہ پیاری چیز جس سے جنت میں انٹری ہے جنت کس کے لئے تیار کی ہے اللہ نے تقوی والوں کے لئے تیار کی ہے تقوی وہ پیاری چیز جس چیز سے ہمیں اللہ کی مدد دنیا میں ملتی ہے اور جس چیز سے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے کامیابی ملتی ہے تقوی وہ پیاری چیز اللہ کے نزدیک عزت والے عزت سب سے زیادہ کس کی ہے سب سے زیادہ تقوی والے کی تقوی وہ چیز جس سے صحیح اور غلط کی پہچان ملتی ہے تقوی وہ چیز جس سے دنیا میں رزق بھی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ راستہ بھی نکالتا ہے مشکلوں سے بچاتا بھی ہے مشکلوں سے نکالتا بھی ہے تو وہ چیز حاصل کر کے جانا ہے انشاءاللہ آپ کو کچھ اور نہیں کرنا ہے آپ جیسے ہو ویسے رہیں گے لیکن تقوی کے ساتھ نیکی والے بن جائیں گے آپ کے سر پہ سینگ نہیں نکل آئیں گے یا پر نہیں نکل آئیں گے لیکن یہ مہینے میں اگر ہم دل کے اندر ایمان اور تقوی حاصل کر لیں تو ہم نے بہت بڑی چیز حاصل کی اور پھر تو مغفرت اللہ تعالیٰ کے طرف سے ملنی ہے میبھائی امی بہنیں یہ ایک چھوٹی سی اپیل ہے آپ کے سامنے یہ ایک یاد دھیانی ہے یقیناً رمضان کے تعلق سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں یہ بات رکھی گئی لیکن آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اس رمضان کو ایسے مت جانے دینا اس رمضان کو کئی زندگی کی رمضانیں نکل گئی ویسے یہ ایک اور رمضان ہاتھ سے بس نکل رہی ہے نکل رہی ہے چلی گئی ایسا افسوس کی بات ایسے بدبقتی کی چیز ہمارے ساتھ نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے یہ ہم سب کوشش کریں اس مہینے انشاءاللہ لال لکم تتقون تاکہ تم تقوی سیکھ لو اس مقصد کو حاصل کرنا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تقوی سیکھنے تقوی والی زندگی گزارنے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین و آخر دعوانا